گائز اپیسوڈ 5 کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہم کیوچی کو دیکھتے ہیں جو انوئی سے ان دو سیلیبریٹیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے جس پہ انوئی بتاتا ہے کہ انہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد نا انوئی اپنے من ہی من میں بولتا ہے کہ میں ویکلی ڈیش کا ریپورٹر انوئی ہوں اور مجھے ابھی دو سیلیبریٹیز کے ڈیٹنگ انفرمیشن نکالنی ہے اور اس کے لیے نا میں اس ایکٹر کی پیچھے بھی گیا تھا پر میں پکڑا گیا اور اس ایکٹر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی انویسٹیکیشن کر رہا ہوں اور یہ سب سوچنے کے بعد وہ کیوچی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہوں گے جس پہ کیوچی کہتا ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو لیکن انہیں ان کے بارے میں ایسا کچھ ڈوننا ہی پڑے گا اور کیوچی کہتا ہے کہ اس بار ان دو سیلیبریٹی سے ان کی لاسٹ میٹنگ ہونے والی ہے اور اس سے پہلے ہی انہیں ایسا کوئی ثبوت ڈوننا پڑے گا کہ وہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہوں اس کے بعد ہم انوی کو دیکھتے ہیں جو اپنے آرٹیکلز ریڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ کابوراکی کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد انوی کابوراکی سے پوچھتا ہے کہ آج کا اس کا پلان کیا ہے کابوراکی بتاتا ہے کہ آج اسے کچھ لیڈز کو فولو کرنا ہے دن کابوراکی انوی سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا پلان ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کے پاس انامی مطلب اس ایکٹر کا شیڈول ہے انوی کہتا ہے ہاں اور وہ کابوراکی کو سارا شیڈول بتا دیتا ہے انامی کا اس کے بعد کابوراکی کہتا ہے اوہ اچھا پھر انوی من ہی من میں کہتا ہے کہ یہ کابوراکی ہے اور یہ ایک کیمرامین ہے اور میرا پارٹنر بھی وہی ایسا بول ہی رہا ہوتا ہے تب ہی کابو راکی اسے ایک پیکٹ دیتا ہے جس کے اندر پیچیز ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد انوئی کہتا ہے پیچیز جس کے بعد کابو راکی کہتا ہے کہ تم ہی نے تو مجھے کہا تھا نا کہ مجھے یوگٹ کی جنگہ پیچیز پسند ہے پھر انوئی کو یاد آتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا بولا تھا پھر ہمیں لاس نائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سے اپیسوڈ 4 فینش ہوا تھا اور جہاں بھی ہم دیکھتا ہے کہ انوئی کابو راکی سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتے ہو لیکن وہ ایسا بول نہیں پاتا اور وہ بولتا ہے تم بھی پیچیز پسند کرتے ہو کابو راکی کہتا ہے اچھا تو تمہیں پیچیز پسند ہے جس پہ انوئی کہتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ اور ایسی لینا نیکس ٹائم مجھے وینیلا یوگٹ کی جنگہ پیچیز دینا پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں کہ انوئی پیچیز کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسے وہ بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بات تو اس کے موہ سے ایسی ہی نکل گئی ہوتی ہے کہ اسے پیچیز پسند ہے لیکن سچ میں اسے پیچیز پسند نہیں ہوتے اس کے بعد ہم کابو راکی کو دیکھتے ہیں جو انوئی کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی چھک سپینا پیچیز لگی ہوتے ہیں پھر کابو راکی اپنے پنگر سے اسے صاف کرتا ہے اور اسے کھا بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلکل چھوٹے بچے کی طرح کھاتے ہو ایسا کرتے ہوئے انوئی اسے دیکھتا ہے اور بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صبح صبح اسے کیسے ہینڈل کروں پھر ہم انوئی کو دیکھتے ہیں جو جوگنگ کر رہا ہوتا ہے اور انوئی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور چھپ چھپ کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی نا انامی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ ہم ڈیٹ نہیں کر رہے پھر بھی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو انامی کہتا ہے کیونکہ یہ میرا کام ہے اور اسی لینا مجھے ایسا کرنا ہی پڑے گا جس کے بعد انامی کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ difficult ہے کیونکہ تم اس چیز کو ڈھون رہے ہو جو ہے ہی نہیں پھر انامی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتا ہے لیکن آپ بھی بتائیے نا کہ اب میں کیا کروں اس کے بعد انامی اسے بیٹھنے کے لیے کہتا ہے انامی اسے کہتا ہے کہ اسے سکوپس ڈھوننا اچھا لگتا ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی غلط آرٹیکل لکھے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک غلط آرٹیکل سے ایک پرسن کی لائف پہ کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے انامی کو انامی کے بعد بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے کچھ ریویل کرنا چاہیے انامی پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے جو وہ ریویل کرنا چاہتا ہے انامی اسے بتاتا ہے کہ میرا نا ایک ہائی سکول کا کرش ہے جو ایک من ہے جو اس کا ون سائیڈی لف ہے اس کے بعد انامی اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنا لف کنفیس کیا انامی کہتا ہے کہ یہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انوئی کابورا کی سے کول پہ بات کر کے اسے بتاتا ہے کہ انامی سین کا ایک ون سائٹی لب ہے جو کہ ایک من ہے اور وہ اسے بہت سادہ پیار کرتا ہے اور اس سے یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ اس کا اس ایکٹریس کے ساتھ کوئی بھی لب ریلیشن نہیں ہے کابورا کی کہتا ہے کہ ہاں اب تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے اور مجھے اس کے بارے میں ایک نئی انفرمیشن ملی ہے انوئی اچھتا ہے کہ وہ کیا انفورمیشن ہے کابورا کی اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے رومرز آ رہے ہیں کہ انامی اڈلٹ ویڈیوز بناتا ہے پر ابھی صرف رومرز ہی ہیں کوئی ایویڈنس اسے نہیں ملا ارنوئی کو اس کے بعد پر بلکل بھی بلیو نہیں ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ انامی جیسا انسان ایسی ویڈیوز نہیں بنا سکتا اس کے بعد ہم ارنوئی کو دیکھتے ہیں جو پھر سے انامی کا پیچھا کر رہا هوتا ہے وہ انامی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اسے دیکھ کے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ اڈلٹ ویڈیوز بناتا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح انامی انامی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے پانی کی بوتل بھی دیتا ہے اور اسے بیٹھ کے بات کرنے کے لئے کہتا ہے اور پھر وہ دونوں بیٹھتے ہیں جہاں پہ انامی انامی سے سوری بولتا ہے پھر سے اس کا پیچھا کرنے کے لئے انعامی انعامی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ پروف کرنا ہے کہ میں اس ایکٹریس کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہوں انعامی کہتا ہے ہاں اس کے بعد انعامی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے کرش والی بات اپنے آفیس میں نہیں بتائی مطلب کہ اپنے بوس کو نہیں بتائی جس کے بعد انعامی اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے سچ میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا انعامی کہتا ہے میں نے سوچا اب تک تو تم نے اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا ہوگا اس کے بعد انوئی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور میں ایسے ہی بھئے والدوں میں کوئی بھی آرٹیکل نہیں لکھ سکتا انامی کہتا ہے کہ ایک مین کا دوسرے مین کو پسند کرنا بہت سے لوگوں کو غلط لگتا ہے جس کے بعد انوئی کہتا ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو پہلی سے ہی اسے بہت پیار کرتے ہو انامی کو انوئی کے باتیں بہت اچھی لگتے ہیں اور وہ انوئی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملکی نہ بہت اچھا لگا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سمائل کرتے ہیں پھر نیکس ٹیم انوئی کو روف ٹاپ پہ دیکھتے ہیں جو کابورا کی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے جہاں انوئی بار بار کابورا کی سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ انامی کو دیکھے کہیں سے بھی آسا نہیں لگتا ہے کہ وہ اڈرل ویڈیوز بناتا ہوگا وہ اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے پانی کی بوتل پی دی اور وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات بھی کرتا ہے کابورا کی اسے کہتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ اتنا کلوز ہونا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے نہ تمہاری فیلنگز اس پرشن کو کبھی بھی رونگ پروف نہیں ہونے دیں گی انوئی کہتا ہے چھوڑو تم بتاؤ تمہیں کوئی انفرمیشن ملی جس پہ کابورا کی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک اسے کوئی ایویڈنس نہیں ملا اس کے بعد انوئی کہتا ہے جب تمہیں ایویڈنس ہی نہیں ملا تم اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو کابورا کی کہتا ہے کہ تم اس کی اتنی سائیڈ لے رہے ہو کیا تم اسے پسند کرنے لگے ہو جس پہ انوئی کہتا ہے ہاں کیونکہ وہ بہت زیادہ نائس پرسن ہے کابورا کی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ ایکٹنگ میں بہت زیادہ اچھا ہے وہ کائن فیس بنا کے تم سے جھوٹ بولے گا اور تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا انوئی کہتا ہے تمہیں ایسا کہہ سبتی ہو کیونکہ تم اسے کبھی پرسنل ہی نہیں ملے اور یہاں پہ نا ان دونوں کی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کابورا کی انوئی سے کہتا ہے کہ جو لوگ انوسنٹ دیکھتے ہیں نا وہ انوسنٹ نہیں ہوتے انوئی کہتا ہے کہ میں یہ پروف کر دوں گا کہ انامی انوسنٹ ہے اور وہ کابورا کی کیوں پر بہت زیادہ غصہ کر کے کول کٹ کر دیتا ہے کابورا کی کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور یہاں پہ انوئی چھت میں بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کابورا کی کے اوپر اور اس کی آواز کابورا کی تک بھی جاتی ہے جہاں پہ کابورا کی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوئی اوپر ہے اور وہ انوئی کے پاس جاتا ہے وہ انوئی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ تم اسے انوسنٹ کیسے پروف کروگے لیکن میں تمہاری ساری باتیں سننے کے بعد ایک بار انامی سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم انامی اور انامی کو مسیحان کی ریسٹورن میں دیکھتے ہیں مسیحان تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے انامی کو دیکھ کے وہ اسے اوٹوگرافی مانگتا ہے اور وہ جب ڈیش آرڈر کرتے ہیں تو وہ اسے ایکسٹر ڈمپلکس دینے کے لیے بھی کہتا ہے جس پہ انامی کہتا ہے کہ مجھے تو تم نے کبھی بھی ایکسٹر نہیں دیا جس کے بعد مسیحان کہتا ہے کہ میں تمہیں ایکسٹر کیوں دوں انامی ان دنوں کے ایسا لڑتے دیکھ کے انامی سے پوچھتا ہے کہ تم دنوں بہت کلوز لگتے ہو جس کے بعد انامی کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہائی سکول کا بیسٹرینڈ ہے پھر وہ کافی دیر تک ایسی ہی باتیں کرتے ہیں تھوڑے دیر بعد انامی کہتا ہے کہ کابو راکی اب تک کیوں نہیں آیا پھر ہم کابو راکی کو دیکھتے ہیں جو کابو راکی کے پاس گیا ہوتا ہے کابو راکی کاوری کے پاس اڈرل ویڈیوز بنانے والے کی انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ریسٹرینڈ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ انامی انوئی سے اس کا ہاتھ مانگتا ہے ریڈ کرنے کے لیے پھر وہ اس کا ہاتھ دے کے کہتا ہے کہ کوئی ایک پرسن ہے جس سے تم اٹریکٹ ہو گئے ہو اور وہ تمہاری ڈیسٹینی بھی بن سکتا ہے اور گئی سب ہی کابو راکی بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ جیلیس پیل کر رہا ہوتا ہے ان دونوں کو اتنا زیادہ کلوز دیکھ کے انامی کہتا ہے کہ کیا اس کا کوئی چانس ہے انامی بلش کرنے لگتا ہے اس کے بعد انامی سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ملکنہ بہت اچھا لگا انامی انامی سے کہتا ہے کہ تم بہت کیوٹ ہو اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد نا کابو راکی اتنا زیادہ جیلیس پیل کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی وہاں نہیں رکھ پاتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے مسیحان اسے وہاں سے جاتے دیکھ لیتا ہے اور وہ انوئی کا بتاتا ہے کہ تمہارا پارٹنر آیا تھا لیکن وہ چلا گیا انوئی انامی سے ویٹ کرنے کے لئے کہتا ہے اور وہ کابوراکی کو روکنے چلا جاتا ہے وہ کابوراکی کو آواز لگانے لگتا ہے لیکن کابوراکی تو گسے میں ہوتا ہے اس لئے وہ اس کا ریپلائن نہیں کرتا اس کے بعد انوئی اسے پیچھے سے حق کر کے روکتا ہے کابوراکی پھر بھی جانے لگتا ہے اس کے بعد انوئی اسے ریزن پوچھتا ہے کابوراکی کہتا ہے تم اتنی زیادہ فیموس ہو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا انوئی کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو جس کے بعد کابوراکی کہتا ہے کہ تمہیں اس سے مل کے اچھا لگانا اور تم مجھ سے اٹرکٹ بھی ہونے لگی ہو مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے وزن کرتے ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ میری غلط فہمی تھی اور وہ کہتا ہے کہ اب تو تمہارا فیس بھی ریڈ ہو گیا ہے اور یہ مہٹن نہیں کرتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے اور وہ یہ سب بول کے جانے لگتا ہے پھر انوئی اس کا ہاتھ پکٹ کے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انوئی میرا ہاتھ ریڈ کر رہا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ کوئی پرسن ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اور وہ پرسن اور وہ پرسن اور وہ یہیں پہ آٹک جاتا ہے کابو راکی کہتا ہے کہ اس سے آگے نا تم بول بھی نہیں پاؤ گے اور وہ اسے ہگ کر لیتا ہے انوئی کہتا ہے کہ تم مجھے ہگی سے لے کر رہے ہو نا کیونکہ تم جیلس فیل کر رہے تھے کابو راکی کہتا ہے شوٹ اپ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کرنے لگتے ہیں پھر ہم انامی کو دیکھتے ہیں جو سیگرٹ پی رہا ہوتا ہے اور یہی بھی ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو چلا گا ہو ویڈیو چلا گا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا